گولستان نیوز ملٹری سٹیشن پر نامعلوم بندگ برداروں کی جانب سے گولی چلائی گئی تاہم ڈیوٹی پر معمول فوجی جوان نے واپس گولی کا استعمال کیا جس کے بعد حملہ اور فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں حملے کے بعد جمہوں میں سیکیورٹی الوٹ پر رکھا گیا ہے جبکہ کئی مقامات پر ناکے لگا کر گاڑیوں کی بار ایک بینی سے تلاشی لی جاری ہے رات نوچک جمہوں میں ملٹری سٹیشن پر دوران شب تین بجے کے قریب مشتبہ افراد نے گولی چلائے جس کے بعد ڈیوٹی پر تائنات سنتری نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے گولی کا استعمال کیا ہے تاہم حملہ آور وہاں سے فرار ہوئے ہیں آج علل صبح سے ہی فوج پولیس اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں کی جانب سے جمہوں کے مقامات پر ناکے لگایا گئے ہیں جو دوران گاڑیوں کی بار ایک بینی سے تلاشی لی جاری ہے اب سیدھا چلتے ہیں جمہوں جائیں اس وقت ہمارے ساتھ ہے عشیش کولی عشیش کیا کچھ تفصیلات ہیں اس حوالے سے جی میں آپ کو بتانا جاؤں گا یہ رات لگ بگ دو سے تین بجے کی واردات ہے جب جمہوں کے ایک ملیٹری سٹیشن جو کی رتنوچا کے علاقہ ہے وہاں پر کچھ دو سسپیکٹ دیکھے گئے تھے انہوں نے جو وہاں پر سنتری موجود تھا ان کے اوپر فائر بھی کیا ہے جس کے کاروائی میں جوابی کاروائی میں بھی سنتری دوارہ بھی فائرنگ کی گئی اور اس کے بعد سے لگاتار سرچ آپریشن جاری ہے جمہوں کشمیر پولیس کی ایسو جی ٹیم ہے انڈین آرمی کی طرف سے اور ابھی بھی میں اسی علاقے میں موجود ہوں فیلہال ابھی سرچ آپریشن جاری ہے لیکن کوئی بھی سراغ جو بھی ہاتھ نہیں لگا ہے اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا پچھلے دو تین دن سے جمہوں کے اندر کچھ اس طرح کی گھٹنائیں تیز ہو چکی ہیں جس میں جمہوں کے باسٹینڈ علاقے میں ایک گرنیٹ سے حملہ بھی کیا گیا پولیس چوکی کو نشانہ بناتے ہوئے اور اس سے پہلے سامبہ اور کٹھوہ میں بھی آم سن امنوشن بھی کافی زیادہ جو ہے ریکاور ہوئے ہیں عشیش آپ سے جانیں گے جس طرح سے کالاگر ہم بات کریں گے جمہوں باسٹینڈ کے جو بھی جو دماغ کا ہوا اور ساتھی ساتھ سامبہ کٹھوہ کے علاقے میں جس طرح سے دو ایک اے فورٹی سیون رائفلیں برامت کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی آج دوران شب جو ہے ملٹری سٹیشن کے قریب جو ہے حملہ کرنا گولی چلانا ان تین چوز اس کا کہاں پہ دیتے ہیں کہیں نہ کہیں سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے جی بالکل جس طرح سے سیکیورٹی کے آپ نے بات کی ایک بڑا چیلنج تو ہے ہی کیونکہ اگر جمہوں کے باسٹینڈ کی بات کریں تو پچھلے چھ مہینے کے اندر یہ دوسرا حملہ ہے اور ایک ہی جگہ پر جمہوں کے باسٹینڈ کی جو پولیس پوسٹ ہے اسی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کل بھی جو ہے وہیں پر حملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد سامبہ میں کٹھوہ میں بھی انٹرنیشنل بارڈر کے قریب جو ہے ایک اے فورٹی سیون رائفلز اور کچھ ایکسپلوزیف ڈیوائز ملتے ہیں اور اب ملٹری سٹیشن کے اوپر بھی اس طرح کا جو حملے کرنے کی کوشش کی گئی کہیں نہ کہیں یہاں پر جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ آتنگوازی کرتی ہوئی دیا تیز کرنے کی اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا یہ جو رتنوچاک علاقے میں حملہ ہوا ہے اگر آپ دو ہزار دو کی بات کریں تو رتنوچاک شتھیک لگ بگ ایک کلومیٹر کی ہی دوری پر کالوچک ملٹری سٹیشن پہ بھی اسی طرح کا حملہ ہوا ہے تو لوگوں میں ایک تھوڑا سٹھ وہ بھی ڈر ہے کہ کہیں دو ہزار دو کی طرح کا کوئی بڑا حملے کی فیراغ میں نہ ہو آتنگی عشیش آپ سے جانیں گے جس طرح سے یہ سارا جو جتنی بھی یہ گھٹنائیں پچھلے تین دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں دو روز سے دیکھ رہے ہیں کہ جو گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں جمہو کے اندر کہیں نہ کہیں اسے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ جو لوکل سپورٹ ہیں اس کی وجہ سے جو یہ پوری گھٹنائیں جو ہے پیش آ رہی ہے جی ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ میری کل سے جو ہے جو آئی جی صاحب ویج لوکل جتنے بھی اوفیشلز ہیں ان سے بھی بات سے ان کا یہ کہنا ہے کہ تفتیش تو چل رہی ہے لیکن یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں حالات خراب کرنے کی کوشش نہ کی جائے جائے کیونکہ جس طرح سے کشمیر گھاٹی کے اندر بھی کہیں نہ کہیں نکیل کسی ہوئی ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کی طرف سے تو کوشش یہ بھی ہو سکتی ہے آتنکیوں کی کہ وہ جمہوں کی طرف رکھ کریں اور جس طرح سے آنے والے دنوں میں اگر الیکشن بھی ہوتے ہیں تو اس چیز میں کہیں نہ کہیں ماحول خراب کرنے کی بھی کوشش اور تھوڑا سا یہاں پر تینشن کریٹ کی جائے اس لئے پچھنے دو تین دن سے لگا تھا اور آپ سن رہے ہیں کہ اس طرح کی گتیویدیاں بھی ہو رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں ایک جو ہے نیا سال بھی آنے والا ہے لیکن ہماری سرکشہ ایجنسی جو ہے پوری طرح سے الیٹ ہے پورے جمہوں کے اندر جو ہے ہائی الیٹ بھی گوشت کر دیا گیا ہے آنے جانے والے جتنی بھی گاریاں ان کے اوپر جو ہے کافی نظر رکھی جا رہی ہے انٹرنیشنل بورڈر سے جتنی بھی سڑکیں جوڑی ہوئی ہیں ان سب پہ بھی جو ہے زیادہ جو ہے نظر رکھی جا رہی ہے تاکہ کسی طرح کی کوئی گتیویدی جو ہے سامنے نہ پائے آخر پر آپ سے جانیں گے جو جو تازہ اپ ڈیٹ ہیں اس وقت جو وہاں پہ جو حملہ ہوا ہے جو رتنو چک میں اس وقت جو تازہ اپ ڈیٹ ہیں کیا ابھی بھی تلاشی ابھیان جو ہے وہ جاری ہے جی ابھی ابھی تک جو ہے تلاشی ابھیان کی بات کریں تو ابھی فیلحال تلاشی ابھیان جو ہے روک دیا گیا ہے لیکن پوری طرح سے جو آس پاس کا علاقہ ہے جس کے اندر سینی کالنی اور رتنو چک کا علاقہ ہے یہاں پر جو ہے پوری طرح سے جو ہے سرچ کیا گیا آرمی کی طرف سے جمہ کشمیر پولیس کی ایسو جی کی ٹیم کی طرف سے لیکن ابھی فیلحال کوئی بھی کامیابی ہاتھ نہیں لگی ہے لیکن پوری طرح سے جو ہے سیکیورٹی ایجنسیز جو الیٹ ہیں تاکہ اگر اس طرح کی کتیویتی سامنے آئی ہے فائرنگ کا جو انسیڈنٹ سامنے آیا اس کے اوپر پوری طرح سے جو ہے نظر رکھی ہوئی ہے چلی ہے بہت بہت شکریہ عشیش کوہلی آپ کا یہ تھے جمہو سے عشیش کوہلی ہمارے ساتھی جو تفصیت فرام کرے تھے جو اس طرح سے رتنو چک جمہو میں ملٹری سٹیشن کے ملٹری سٹیشن پر دوران شب تین بجے کے قریب دو سے تین بجے کے قریب مشتبہ افراد نے گولی چلائے ہیں جس کے بعد وہاں پہ سنتری نے بھی جوابی کاروائی کرتے ہوئے گولی کا استعمال کیا جس کے بعد ہی ہم لاوروان سے فرار ہوئے ہیں تاہم جمہو کے آس پاس کئی حساس مقامات پر سیکیورٹی کے اضافی نفری کو تائنات کیا گیا ہے جبکہ کئی مقامات پر ناکے بھی لگائے گئے ہیں ملک وزیری عظم نرندر موڈی نے آج من کی بات پروگرم میں خوم سے خطاب کیا جو دوران ملک کی تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ خیل شعبوں میں نوجوان خلاڑیوں کی طرف سے بیرون ممالک میں انعامات جی درج کر کے اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے حوالے سے بھی وزیری عظم نے انہیں مبارک بات پیش کی ہے نرندر موڈی نے من کی بات پروگرم میں زلہ انتناک وادی کشمیر کے زلہ انتناک کے رہنے والی ہنیہ نسار کی جانب سے کوریا میں منقد کراتے چمپینشپ میں سونے گا تمگا جیتنے پر انہیں مبارک بات پیش کی ہے کشمیر کی ایک بیٹی ہنائیہ نسار کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس نے کوریا میں کراتے چمپینشپ میں گول میڈل جیتا ہے ہنائیہ بارہ سال کی ہے اور کشمیر کے انتناک میں رہتی ہے ہنائیہ نے محنت اور لگن سے کراٹے کا بیحاظ کیا اس کی باریکیوں کو جانا اور سویم کو ثابت کر کے دکھایا میں سبھی دیش واشیوں کی اور سے اس کے اجول بھوش کی کامنا کرتا ہوں ہنائیہ کو دھیل ساری سبکاونائیں اور آشکت بارتی جنتا پارٹی کے عمل سے سرندر امردار نے کہا کہ جمہو کشمی ریاست کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے عوام کو انصاف نہیں ملا ہے جس کی وجہ سے ریاست کے اندر حالات بنے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست کے تین خطوں میں سے جمہو کو ریاست جبکہ کشمیر اور لڈا کو یونین ٹیورٹری کا درجہ نہیں دیا جاتا تب تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے انہوں نے کہا کہ ریاست کے لوگ ایک اچھی سرکار چاہتے ہیں جو عوام کے مشکلات اور مسائل کو حل کرے تا ہم کوئی بھی سرکار کسی بھی سرکار نے عوام کے مشکلات حل کرنے میں کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایمیل سی سرندر امردار نے کہا کہ جمہو کشمی ریاست کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے کبھی بھی انصاف فرام نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے ریاست کے اندر جو حالات ہیں حالات بنے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست کے تین خطوں میں سے جمہو کو ریاست جبکہ کشمیر اور لدہ کو یونین ٹیرسیز کا درجہ دیا جائے انہوں نے کہا کہ جب تک نہ جمہو کشمیر اور لدہ کو ٹریفرکیشن کے حوالے سے نہیں کیا جاتا تب تک ریاست کے لوگوں میں لوگوں کے مشکلات اور مسائل دور نہیں انہوں نے کہا کہ ریاست جمہو کشمیر کا لوگوں کی جو مانگ اور ان کے مسائل اور مشکلات کو خل کرنے کے لیے ریاست کو تین الگ الگ حصوں میں تقسیم کرنا ہے انہوں نے کہا کہ جمہو کو ریاست کا درجہ جبکہ کشمیر اور لدہ کو یونین ٹیرسیز کا درجہ دیا جائے بارتی جنتا پارٹی کی ایمل سی سرندر امبردار نے کہا اس خبر پہ مزید بات کرنے کے لیے ہماری ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں نیشنل کانفیننس کے جنرل سیکٹری علی محمد ساگر علی محمد ساگر آپ سے جانیں گے جس طرح سے بارتی ہے جنتا پارٹی کے ایمل سی سرندر امبردار کا یہ کہنا ہے کہ ریاست جمہو کشمیر کو تین الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا جائے انہوں نے کہا کہ جمہو کو سٹیٹ کا درجہ دیا جائے جبکہ کشمیر اور لگدہ کو یونین ٹیریٹریز کا درجہ دیا جائے تاکہ جو حالات ہیں اور لوگوں کے جو مسائل اور مشکلات ہیں وہ دور ہوں گے کیونکہ جتنی بھی سرکاریں آج تک آئے ہیں ان کی جانب سے کوئی سنجید کی نہیں دکھائی گئی ہیں لوگوں کے مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے امبردار صاحب ایک بڑے جندال وجہدار ہیں وہ کشمیری پنٹوں کے لیٹر بھی ہیں اس کو ایسی گرہ دنوار بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ریاست میں ہم ان معاہول کو تکہ پہنچے یہ پہلے بھی انہوں نے جمانے کی ہیں اور یہ ممکن نہیں ہے ریاست جمہو کشمیر ادا کے جمینی انڈیا ہے ایک سٹیٹ ہے اس کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا ہے بہت کوشک کی گئی نیشنل کانسل ہمیشہ اس حق میں رہی ہے کہ ایک یونٹ ہے جمہو کشمیر ادا مختلف مذہبوں مختلف زبانوں کا مختلف پہدیوں کا سنگم ہے اس میں کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنے حرموں میں کامیاب ہو اور اس کو تقسیم کرنے کی جو بات کی جارہے ہیں وہ کبھی اپنے ارادی میں کامیاب نہیں ہوں گے ایسے پہلے بھی کوشک کی گئی ہیں اور ایسے کوشک کی جائیں گی لیکن اسے کبھی ان کو کامیاب نہیں ملے ساگر صاحب آپ سے جانے گے جس طرح سے سرندر امبردار کا کہنا ہے کہ جتنی بھی سرکاری آئے ہیں ان کی جانب سے ریاستی عوام کے جو مسائل اور مشکلات ہیں ان کو دور نہیں کیا گیا ہے کہاں پہ آپ اس بیان کو دیکھتے ہیں یہ اب رسم بن گئی ہے بہت سے کمشل پٹھائے گئے بہت سے تحقیقات دیئے گئے اور یہ پایا گیا کبھی جب ایک سرکار ایک حکومت کی سرکار آجے تو وہ کہتے ہیں جمہوں کے ساتھ جاتے ہو گئی ہے کبھی جب دوسرے سرکار آجے تو کہتے ہیں کشمیر کے ساتھ یا لدہ کے ساتھ جاتے ہو گئی ہے ہر کوئی سرکار پوش کرتے ہیں کہ ہر کیسے کو کیوں ملے جن کو شکایتیں ہونی چاہیتی وہ شکایت نہیں کرتے ہیں لیکن امبردار صاحب کو پتا نہیں کیا شکایت ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہر کیسے سرکار کی یہ ہونی چاہے کہ ان اوقتوں کو اپنا حصہ مل جائے اور مجھے لگا ہے مل رہا ہے جو پائیمیشل کے حالی میں جو پچاسی ہزار دروہ چیز اس میں دیکھئے کہ سرشل کو کتنا ملنا تو وہ خود امبردار صاحب کچھ حرمندر ہوں کے جس کو زیادہ ملنا چاہیے تھا اس کو نہیں ملا خیر ان باتوں کی طرف ہم جانے بات یہ ہے کہ ریاست کی اگزیت اور اتحاد کی اور ریاست کی اگزیت اور اتحاد دیکھ رہے گی اس میں تمام یہ جو چھوٹا ہندوستان ہے جمہو کشمیر اس کی جو شنافت ہے اس پر کسی کسی آنچ آنے نہیں کی جائے اور اس کے لئے نیشنل کامل نے ہمیشہ کام دیا ہے اور انشاءاللہ آگئی بھی کام دیا ہے چلی ہے بہت بہت شکریہ علی محمد ساگر آپ کا یہ تھی نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکٹری علی محمد ساگر جو بات کرے تھے سرندر امردار کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ ریاست جمہو کشمیر کو تین الگ الگ حصوں میں انہوں نے ٹریفرکیشن کے حوالے سے بات کی ہیں کہ جمہو کو سٹیٹ کا درجہ دیا جائے جبکہ کشمیر اور لڈا کو یونین ٹیٹریز کا درجہ دیا جائے اور جس کی وجہ سے ہی یہ جو ریاست کے اندر جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہوں گے علی محمد ساگر نے کہا کہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان قرار دیا ہوئے علی محمد ساگر نے کہا کہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان ہے ٹکری اودمپور سے تعلق رکھنے والی کمبے نے ظلہ انتظامیہ اور گورنر انتظامیہ سے امداد کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ان کے غر کا اکلوتا کھمانے والا بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ کام نہیں کر سکتے ان کا کہنا تھا کہ وہ ہی ایک غر کا کھمانے والا تھا تاہم ان کے بیمار ہونے کی وجہ سے غر کا گزارہ نہیں ہو پا رہا ہے جس کی وجہ سے افراد خانہ بڑی مشکلات کے شکار ہیں خانے پینے کی چیزوں کی آدم دستیابی کے ساتھ ساتھ ان کے علاج و مالجہ کے لیے بھی پیسو کی کافی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہیں انہوں نے اب انتظامیہ سے امداد کی اپیل کی ہے اودمپور کے کٹوہ علاقے سے تعلق رکھنے والے ٹکری اودمپور سے تعلق رکھنے والے ایک کمبے نے ظلہ انتظامیہ اور گورنر انتظامیہ سے امداد کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ان کے غر کا اکلوتا کمانے والا محلق بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ کام نہیں کر سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہی ایک گھر کا کمانے والا تھا تہم جب سے وہ بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے تب سے ان کے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے انہوں نے اب انتظامیہ سے امداد کی اپیل کی ہے پھر پاپا بیمار ہے تو ان کی بیماری کے کارے نہیں ان کے پاؤں آنا جو وہ بھی گر گئے ہیں تو یہ تین چار سالوں سے بیمار ہیں بیٹ پہیاں گھر کا خطیا بڑی مشکل سے ہو رہا ہے تو ہم گھر میں تین بہنے ہیں تینوں بڑھتے ہیں تو جو گھر کا خطیا وہ بڑی مشکل سے ہو رہا ہے تو اب ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں ڈی سی ساپ سے کہ ہمارے پاپا کے علاج کروایا جائے ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہم علاج کہاں سے گروائیں گے پاپا کا ہماری جو ایجوگیشن ہے اس کو بھی دیکھتا ہے ہم کانٹینیو سکول جا سکے پاپا کا علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں دعای لانے کے لیے بھی یہ ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ ہمیں موڈی ہیلپ کریں گورنمنٹ سینٹر ہماری ہیلپ دیں یہ کسی بماری کی وجہ سے میرے پیر دونوں پیر کٹ گئے ہیں اس سے بے میرے کو بہت مشکلات ہے میں اپنا علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں اور میں گھر کی پریشانی بہت زیادہ ہے اپنی فیملی کیسے چلا ہوں اور میں گورنر صاحب سے ڈی سی صاحب سے اپریل کرتا ہوں کہ ہماری لڑکیوں کی پڑھائی بھی چل رہی ہے اس کے لیے بھی خرچہ کوئی میرے پاس نہیں ہے کھانا پینا بہت مشکل سے چل رہا ہے ہم ہمارے گاؤں والے ہیں وہ مانگ شانگ کر بھو دے دیتے ہیں کسی ٹیم اور کسی ٹیم اس طرح بھی رہ جاتے ہیں اور بہت مشکل سے گجورہ کر رہا ہوں تین سال سے بیٹ پر پڑھا ہوں اور میں گورنر صاحب سے یہی پیل کرتا ہوں کہ ہمارے لاج کے لیے کچھ کٹفا میں تعمیر ہو رہے ہیں میڈیکل کالیج پر جان چند روز قبل گورنر کے مشیر ویجے کمار نے تعمیراتی کامخاش کا جائزہ لیا وہیں کالیج پر کام کرنے والی تعمیراتی اجنسی کی جانب سے کام میں صورت لائے گئی ہیں تاکہ اسے مقرر مدد کے اندر مکمل کیا جائے لوگوں کا کہنا تھا کہ میڈیکل کالیج کو مقرر مدد کے اندر مکمل ہونے سے علاقے کے لوگوں کو کافی فائدہ ملے گا ان کا کہنا تھا کہ علاقے کے لوگوں کو جمعوردیگر بڑے شہروں میں جانا پڑتا تھا جس کی وجہ سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے شروع ہونے سے عوام کے مشکلات دور ہوں گے آج گورنر صاحب کے اڈوائزر بیجے جی یہاں پہ آئے تھے بہت خوشی ان کے آنے پہ انہوں نے کام چک کیا یہاں پہ کی کیسا کام چل رہا ہے تو ہم ان سے یہی انرود کرتے ہیں کہ یہ جو کام یہاں پہ چل رہا ہے یہ ٹائملی ختم ہونا چاہیے اور اس کی دیکھرے کرتے رہنے چاہیے اور ساتھ میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سو بچوں کی اڈمیشن جو لوکل جہاں کے لوگ لیں گے اڈمیشن لیں گے یہاں پہ تو یہاں پہ ہم لوگوں کے لیے جو بہت بینیفٹ کی بات ہے پورے سٹیٹ جمہور کشمیر میں خاص کر کٹھوہ میں ان ڈاکٹروں کی بہت کمی ہے یہاں پر کوئی سکن سپیشلسٹ نہیں ہے یہاں پر کوئی فیزیشن نہیں ہے یہاں اس ہسپیٹر میں میڈیکل ہسپیٹر ہو رہا ہے آج تک یہاں پر کوئی فیزیشن نہیں ہے جہاں سرجن صرف ایک ہی ہے اس کے چلتے یہ ہسپیٹر جو ہے اپنا پورا کام اچھی طرح سے نہیں کر سکتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بلڈنگ کی کام جو میڈیکل کالے کا بن رہا ہے وہ وہاں آج پانچ میں بن سکتا ہے پہنچ گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ نے بہت پیسہ رلیز کر دیا سارا تاکہ یہاں کا کام جلدی سے ہو سکے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی سال کے اندر سے چھے مینے کے اندر اندر ہی یہ میڈیکل کالے کا جو بلڈنگ ہے یہ تیار ہو جائے گی اچھا کام چل رہا ہے اور کلاسی لگنی چاہیے یہاں پہ اور جیسے پہلے جیسے نیچے کام ہمارا وہ ایک دو ڈکٹر بیٹھتے ہیں یہاں پہ جو بیٹھ لگتے ہیں وہ بھی لگ رہے ہیں وہ پر کلاسے لگ رہے ہیں اور کلاسے اگر شہر میں ایسا ہسپیٹل بن جائے جیسے کلاسے لگ جائے کالے بن جائے میڈیکل کالے تو ہمارے لیے بجاربالوں کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جیسے ویزٹ میڈیکل کالج کے لیے تھا کہ جلدی جلدی شروع ہو جائے وہ ساری مڈیلٹیز دیکھنے آئے تھے کہاں پراگرس پہنچی ہے کتنی پہنچی ہے کیا کیا کرنا چاہیے اور وہ ہائیس لیول ہے تو وہ جو فیڈبیک لے کے جائیں گے اس پر ڈسین بھی فاسٹ ہو جائیں گے امرگر سوپو ریلوی سٹیشن میں بنیادی سہولیات کے فقدان کی شکایت کرتے ہوئے مسافروں کا کہنا ہے کہ امرگر سوپو ریلوی سٹیشن پر مسافروں کے لیے سردیوں کے ان دنوں میں نہ ہی ویٹنگ روم کا کوئی انتظام ہے اور نہ ہی پینے کے ساف پانی کے ساتھ ساتھ دیگر کوئی معقول انتظام رکھا گیا ہے جس کے وجہ سے مسافروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مسافروں کا مزید کہنا ہے کہ اگرچہ سوالے سے ریل حکام کو بھی آگاہ کیا گیا تاہم کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا انہوں نے اب مسافروں کے مشکلات دور کرنے کی انتظامیہ سے اپیل کی ہے مشکلات ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں ہم نے واش روم نہیں ہے بلکل بھی یہاں پہ لیڈیز کے لیے الگ ہونے چاہئے جنٹس کے لیے بھی الگ ہونا چاہئے ویٹنگ روم تو بلکل بھی نہیں ہے یہاں پہ سب لوگ یہاں پہ کھڑے رہتے ہیں کوئی بھی ویٹنگ روم یہاں پہ نہیں ہے جہاں پہ اتنا اتنی بھیڈ ہوتی ہے کہ لوگ ٹکٹ نہیں لے پاتے ہیں ڈنگ سے کیونکہ ایڈلیز دو کاؤنٹر ہونا چاہئے لوگ یہاں پہ بہت اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن روز ہوتا ہے یہاں پہ یہ سیکٹریٹ کے ملازم آتے ہیں ائرپورٹ کے ملازم آتے ہیں سب کا یہی ایک ہی روٹ ہے یہاں پہ ان کو ایٹلیز پوچھتے ہیں ریزرویشن کا تو ان کو پتہ بھی نہیں سسٹم تو ان کو اگر دن میں پانچ ٹرینیں ہوتے ہیں تو چار میں تو سسٹم بیٹھا ہوتا ہے ایک میں ان کی ٹکٹ ملتی ہے تو اس کا کیا ہے کہ ریلوے کا ہی گاٹا ہے لوگ کا تو فتح کہ ہمیں جب ٹرین بچڑتے ہیں